بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محبت ایک پاک لفظ ہے میں یہ نہیں کہتا دوستی ایک بری چیز ہے مگر کبھی سوچا اپنے کے ایک نام محرم کس طرح آپ کا دوست بن سکتا ہے کیا ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اچھی بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بننے کے لیے اپنے ماں باپ کے خوابوں کا رنگ نہیں اتارتی یہ لڑکے کسی نہ کسی لڑکی سے اور ہر لڑکی کا کسی نہ کسی لڑکے سے نواز بن چکا ہے اب یہ محبت محرم سے بھی ہو سکتی ہے اور نامحرم سے بھی ہو سکتی ہے یعنی محبت بہت عام ہے آسان الفاظ میں یوں کہلیں دنیا میں اور انسان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں محبت ضرور کرتا ہے لیکن آج میں مخاطب ہوں ان لڑکے لڑکیوں سے جن کو نامحرم سے محبت ہو گئی ہے دھیان رہے محبت ہونا لازم ہے اگر حوث ہو تو اسے محبت مت کہیے گا لفظ محبت پاک لفظ ہے میں نے اپنے معاشرے میں بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جن کو اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ان کی عزت ان کا وقات پاؤں تلے روند کر اپنے خوابوں میں رنگ بننے لگی ہوتی ہیں لڑکوں سے دوستی ایک عام چیز بن چکی ہے محرم نامحرم کا فرق بھول چکی ہے اچھی لڑکیاں نامحرم سے محبت کر لیں تو پھر وہ لڑکیاں تو رہ جاتی ہیں لیکن اچھی نہیں بری لڑکیوں کو اچھا بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں مگر اچھی لڑکی کو بری کہلانے میں محض چند لمحے درکار ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ دوستی ایک بری چیز ہے مگر کبھی سوچا آپ نے کہ ایک نامحرم کس طرح آپ کا دوست بن سکتا ہے کیا ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے رب العالمین نے عورت کو جو پردے کا حکم فرمایا ہے پردے کا مطلب صرف جسم ڈھاپنے پر محید نہیں ہے غیر مہرم سے پردے کا حکم ہر ایکٹیوٹی سے لازم ہے ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ خود با خود اس مقام کو ایسا تین ہو جائے کوئی بھی لڑکا اسے مخاطب کرتے ہوئے خوف سا محسوس کرے لڑکیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لڑکے بھی ایسی لڑکی کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت کرنا جانتی ہو اور اپنے عورت ہونے کے مقام سے خوب اچھی طرح واقف ہو آج کل کیا ہو رہا ہے کوئی بھی وقت انتظار نہیں کرتا آج کل کے لڑکیوں اور لڑکے دونوں ہی کسی سے کام نہیں ہیں اپنی فیڈر پینا چھوڑا نہیں گرل فرنڈ بائی فرنڈ پہلے بنا لیتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے فیس بک انسٹاگرام وارس ایپ کا دور ہے کسی کسی کی دوری نہیں ایک میسیج کی بات ہے بات چیز شروع ہوتی ہے بڑھتے بڑھتے دوستی میں بدل جاتی ہے دوستی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے فون نمبر کا تبادلہ ہوتا ہے پھر تصویر کا ایک دوسرے سے محبت میں اہدوں پیمان ہوتے ہیں ساری حدوں کو پار کرنے کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے ان میں سے کسی کے گھرولے نہیں مانتے شادی کے لیے کوئی گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں جو کہ چند ماہ سے زیادہ ہی مشکل چل پاتی ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان تصویروں اور چیٹ سکرین شوٹ کی مدد سے لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں وقت سے پہلے کسی چیز کی چاہ کرنا اس کے لیے خوار ہونا بیواقفی ہے اللہ نے انسان کے لیے بہترین تحقہ رکھا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اس وقت کا انتظار کرتے ہیں مراسب وقت پر ان کو سب کچھ ملتا ہے لیکن ہم لوگ اپنی بے سبری کی وجہ سے اکثر بیشتر گھاٹے کا سودھا کر لیتے ہیں کچھ لوگ لا شوری میں غلطیاں کرتے ہیں تب انہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی سزاؤں میں قدرت کچھ کمی لے آتی ہے انہیں جل ہی اپنی غلطی کی پہچان ہو جاتی ہے انہیں راستے بھی مل جاتے ہیں اور منزل بھی ان کے بریکس وہ لوگ جو شعور کی تمام طرح گاہیوں میں قدم رکھنے کے بعد جانتے بھولتے صحیح اور غلط کی پہچان رکھنے کے بعد گناہوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں ان کی سزائیں پھر لمبی ہوتی ہیں اندھیریں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں راستے دکھائی نہیں دیتے یہ لوگ اپنے لیے ایک کھائی خود تلاش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کھائی میں ایک دفعہ گرنے کے بعد نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کھائی میں گرنے کا کوئی پیمانہ نہیں اج کل کوئی رشتہ بھی خالص نہیں ہوتا اور یہ زندگی کا اصول ہے کہ زندگی وقت بے وقت سب کچھ دکھا دیتی ہے جن کو ہم خالص سمیتے ہیں ان سے بڑھ کر ایک خالص رشتہ ہمارے رب کا ہے جسے اگر ہم نے اپنا مان لیا تو باقیوں کی روش سے آزاد ہو جائیں گے جو تلق خدا کو ہی نامنظور ہو اسے تم بھی کب تک نبھا لگے دوستو اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کا اصحار کومنٹ برکس میں ضرور کیجئے گا جازے دیتی ہے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ